محمد عامر کے فینز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں شامل کرنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے انگلینڈ میں محمد عامر کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے وسیم خان نے کہا کہ انہوں نے عامر کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کی ہے محمد عامر اور پاکستان ٹیم کے کوچز مصبع الحق اور وقار یونس کے ساتھ تنازہ ختم کیا جائے وسیم خان نے کہا کہ وہ جلد چاہتے ہیں کہ محمد عامر کا کوچز کے ساتھ ایک ملاقات کا پلان کیا جائے جہاں بیٹھ کر ان کی نرازگی کو ختم کیا جائے اور وسیم خان نے یہ بھی کنفرم کیا کہ بطور ادارہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور محمد عامر کے درمیان کوئی بھی تنازہ نہیں ہے اور نہ ہی محمد عامر کو پی سی بی سے کوئی مسئلہ ہے اور نہ پی سی بی کو محمد عامر سے کوئی مسئلہ ہے یہ بات صرف وقار یونس اور مصبع الحق کی محمد عامر کے ساتھ نرازگی اور عامر کی کوچز سٹاف کے ساتھ نرازگی کے اوپر صرف مشتمل ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے ساتھ وسیم خان نے اپنے انٹریویو میں یہ بھی کہا کہ محمد عامر کے اندر کرکٹ باقی ہے اور وہ پاکستان کرکٹ کے سب سے بہترین فاسٹ بولرز میں سے ایک ہیں اور ابھی نوجوان بھی ہیں سو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ محمد عامر کے ساتھ تنازہ ختم کیا جائے اور اس تنازے کو ختم کرنے کے لیے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف وسیم خان نے خود جمپ ان کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کیا جائے محمد عامر نے مصبا الحق اور وقار یونس کے ساتھ نرازگی کے وجہ سے پاکستان کرکٹ سے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے البتہ وہ پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے لیے ابودابی میں موجود ہیں جہاں وہ کراچی کینگز کی نمیندگی کریں گے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وسیم خان نے اپنے انٹریویو میں یہ بھی کنفرم کیا کہ بابر آزم کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ محمد عامر کے ساتھ بات کریں اور کیونکہ بابر اور محمد عامر ایک ہی ٹیم کراچی کینگز میں کھیلتے ہیں تو وسیم خان کے الفاظ یہ تھے کہ انہیں یقین ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ بابر بھی محمد عامر کے ساتھ بات کرے گا اور اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بابر بھی کوششیں کریں گے اور وہ کوشش خود بھی کر رہے ہیں کہ کوچز کے ساتھ محمد عامر کا مسئلہ حل کرائے جائے اور ان کو پاکستان ٹیم کے اندر واپس آنے کے لیے دوبارہ سے ایک راہ دی جائے محمد عامر کی پرفامس اب پاکستان سپر لیگ میں سب کی نظروں میں ہوگی سب محمد عامر کی پرفامس کو بغور دیکھیں گے کیونکہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوبارہ انگلنڈ کے لیے تو اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں ونڈے اور ٹی ٹونٹی شامل ہیں اور پھر پاکستان نے ویسٹ انڈیز میں پانچ ٹی ٹونٹیز کھیلنے ہیں لیکن اس سال کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے پاکستان نے نیوزیلنڈ کے ساتھ ہوم سیریز کھیلنی ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوم سیریز کھیلنی ہے انگلنڈ کے ساتھ دو میچز کراچی کے اندر پاکستان نے کھیلنے ہیں پھر پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے جو ابھی امکانات ہیں کہ یو اے ای میں ہوگا سو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب سیریس نوٹ کے اوپر کوشش شروع کر دیا ہے کہ محمد عامر کی کوچز کے ساتھ نرازگی کو ختم کیا جائے اور عامر کو پاکستان ٹیم میں واپس لانے کے لیے جو بھی سلح کے لیے کوشش ہیں ان کو مزید تیز کیا جائے اور چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کنفرم کیا ہے کہ پی سی بی اس پر کام شروع کر چکا ہے